اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب یہ ہے پیدا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت پر روزے کا کیا حکم ہے وہ دودھ پلا رہی ہے اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی تو اس کو کیا حکم ہے قرآن و حدیث کے روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین استوفا اما بعد وہ خاتون جو بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ اپنا روزہ چھوڑ دے اور سفر مکمل ہونے کے بعد اسی طرح بیماری ختم ہونے کے بعد رمضان کے جتنے دنوں کا روزہ اس نے چھوڑا ہے تو اس روزے کے قضاء کے طور پر بعد کے دنوں میں روزہ رکھے لیکن ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا حکم نہ مریضہ ہے یعنی نہ وہ بیمار ہے اور نہ وہ سفر میں ہے اور اسی کے زمرے میں وہ خواتین جو حمل سے ہو اور ان کے حمل کے ایام کے بالکل آخری آخری دن ہو تو بچوں کو بچے اگرچہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن بچے کو غذا اس کے جسم سے مل رہی ہے تو اس بچے کو خطرہ ہے نقصان پہنچنے کا اگر یہ عورت روزہ رکھے تو ایسی صورت میں عورت کو روزہ رکھنے کے لیے اگر پریشانی ہے مشکلات ہے اس کے اپنی جان کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطشہ ہے اس صورت میں وہ روزہ افطار کرے گی اس حوالے سے تو بات اتفاقی ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہے لیکن اب اگلہ مرحلہ یہ ہے کہ اس نے روزہ افطار کیا تو روزہ افطار کرنے کے بعد اب وہ کیا کرے جب رمضان کا مہینہ گزرے تو اپنے روزوں کی قضاء لائے گی یا جو روزہ اس نے افطار کیے ہیں ان کا فیدیہ دے گی اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما کا قول معروف ہے ان کا اثر وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو حاملہ ہو یا وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہو یا وہ عمر رسیدہ بزرگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا وہ عمر رسیدہ بوڑی خاتون جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتی ہو ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ افطار کر کے اپنے روزوں کا فیدیہ دے جو امید والی حمل والی عورت ہے اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد اب اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے رمضان کا مہینہ تو گزر جائے گا لیکن وہ دودھ پلاتی رہے گی اب دودھ پلانے کے ایام میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو تب وہی مسئلہ بنے گا کہ بچے جو ہیں اس کو پریشانی ہوگی اور اس کو غدا کی کمی کسام نہ کرنا ہوگا اس بنیاد پر اس کے اوپر قضا نہیں ہے بلکہ وہ جو روزہ افطار کرے گی اس کا فیدیہ دے گی تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے تو دودھ پلانے کا صرف ایک مہینہ ٹائم نہیں ہے رمضان کے بعد بھی وہ دودھ پلائے گی تو پھر بھی وہی مسئلہ اس کو پیش آئے گا لہذا وہ فیدیہ دے گی اور وہ اپنے روزوں کو چھوڑ کر اس کی قضا نہیں لائے گی جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہے لیکن دونوں کے درمیان تطبیق کی یہ صورت مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس خاتون کو بعد میں یعنی اگلے ربضان سے پہلے روزہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ روزے قضا کے طور پر رکھ سکتی ہے اس کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا لائے جو روزے اس نے افطار کیے ہیں ان کے بدلے میں وہ روزے رکھیں لیکن اگر یہ مسئلہ اس کے سامنے پیش آ رہا ہے کہ اگر وہ روزے رکھے تو بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے یا اس کی اپنی جان کو نقصان کا خطرہ ہے تو اس صورت میں پھر وہ فیدیہ دے سکتی ہے کیونکہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے اس نے اس رمضان کے روزے مکمل کرنے تھے اگر روزہ رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ان روزوں کا وہ فیدیہ دے جسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے یہ بات ثابت ہے اور کئی صحابہ اکرام اس بات کے قائل ہے تو روزے کا فیدیہ بھی وہ دے سکتی ہے اور قضا بھی روزے رکھ سکتی ہے لیکن اگر قضا رکھنے کی طاقت ہے استطاعت ہے اور بچے کو یا اس کی اپنے جان کو خطرہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا کے طور پر روزے رکھیں شیخ مطرم آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر تلاوت کرنا شریعت میں کیا حکم ہے اس کا کہ قبرستان میں جا کر تلاوت کی جا سکتی ہے یعنی کی یادت کی اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضلت ثابت ہے ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دسنیا کیا ملتی ہے تو قرآن کریم پڑھنے کا بارحال عجر ضرور ہے لیکن قرآن کریم پڑھنا ایک اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اس عبادت کا طریقہ وہی اپنانا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے قرآن کریم کی تلاوت قبرستان میں اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے آپ نے فرمایا لَا تَجْعْلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا اپنے گروں کو قبرستان نہ بناو اور فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ اللَّذِي تُقْرَؤُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ او کما قال علیہ السلام کیونکہ شیطان اس گر سے دور باگتا ہے جس میں سورة البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اب یہ ایک حدیث ہے اس میں گروں کو قبرستان نہ بناو اور جس گر میں قرآن کی تلاوت سورة البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان دور باگتا ہے مطلب اس کا کیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے گر میں پڑھ لیا کرو کیونکہ جو گر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہے گویا کہ وہ کیا ہے قبرستان ہے تو اپنے گروں کو قبرستان نہ بناو بلکہ اس میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو وہ آپ کے گھر وہ قبرستان کی طرح ہوں گے اور قبرستان میں کیا ہوتا ہے مردے ہوتے ہیں تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے رہنے والے کیا ہیں مردے ہیں قرآن کریم کی تلاوت جس گھر میں نہ ہو اس گھر کے باسی اس گھر کے باشندے رہنے والے وہ مردے ہیں مردوں کی طرح ہے کیونکہ ان کا گھر روحانیت سے خالی ہے ان کی روحانیت مری ہوئی ہے ان کا دل مردہ ہے اس لیے گروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور دوسرے الفاظ میں اس حدیث کے اندر جو بات اس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قبرستان جانا وہاں پر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر یا ویسا ہی قبرستان میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس حدیث کے روح سے غلط ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص طریقہ اپنائے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر صورت البقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر صورت البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے یہ باقاعدہ طور پر لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے صحابہ اکرام اور اپنے قریبی فوت شدگان کو دفنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ ان کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑا ہے نہ ان کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑا ہے نہ اس بات کی تعلیم دی ہے اس کے بارے میں ایک دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے طرف منصوب کی جاتی ہے لیکن ان کی سنت صحیح ثابت نہیں ہے یعنی صحابہ اکرام سے بھی یہ عمل صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے لہذا چاہے صورت البقارے کی ابتدائی اور آخری آیتیں ہو یا قرآن کریم کی کوئی اور صورت ہو قبرستان میں بطور تلاوت پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا اس عمل سے بچنا چاہیے شیخ محترم آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل عدیس کلوانا مثال مسلقی سطح پر کچھ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں کچھ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو اہل عدیس کلوانا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل عدیس کلوانا کیسا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نام دیا ہے وہ مسلم کا نام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمد کو مختلف ناموں کے ساتھ مخاطب کر کے آواز دی ہے یا ایہا الذین آمنو اللہ توبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا نام ذکر کیا ہے قرآن کریم میں اسی طرح اللہ توبارک و تعالیٰ نے اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمْ الْمُفْلِحُونَ حِزْبُ اللَّهُ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اسی طرح مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہیں اپنے بندوں کے لئے اولئے کا حِزْبُ اللَّهُ وغیرہ تو مسلمین کا لفظ مسلمون کا لفظ ایوہ المؤمنون کہہ کر پکار اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کہہ کر پکارا ہے یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے استعمال کیے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو اس امت کا نام ہے وہ ہے مسلم اور اس کی جمعہ مسلمین یا مسلمون تو یہ امت مسلم ہے اور اس امت کا ہر فرد مسلم ہے لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی شخص اپنی پہچان کروانے کے لئے تاکہ جو اہلِ بدعہ ہے بدعاتوں کی پیروی کرنے والے دین کے اندر اپنی طرف سے ایجاد کردہ مسائل اور نظریات کے پیچھے چلنے والے وہ ایک معاشرے میں معروف ہیں کسی خاص نام سے ایسے خوارج کا طبقہ ہے اسی طرح معتزلہ ہے اسی طرح جہمیہ ہے اسی طرح قدریہ ہے اور ان کے بعد مختلف فرقے ہیں ان تمام فرقوں کے مقابل میں اگر کوئی شخص اہل السنت والجماعت کہلاتا ہے کوئی شخص اہل الحدیث کہلاتا ہے یہ رکھنے میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان ناموں کے وجہ سے ہم فرقوں میں نہ بٹھیں ان ناموں کے وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اصل میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے مل کر اللہ کی رسیت تھامنے کا پران اور سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اتفاق کا اور ایک ہونے کا حکم دیا ہے وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعَ وَلَا تَفَرَّقُوا اس امت کی شان یہ نہیں ہے یہ الگ الگ مسلقوں میں الگ الگ فرقوں میں الگ الگ گروہوں میں بٹھ کر اس اسلامی قوت کو پارا پارا کر دے بلکہ یہ امت وحدت کی امت ہے ایک امت ہے اور ایک دین کو ماننے والی امت ہے جب ہم ایک کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ کی سنت مبارکہ احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں تو ہم سب ایک ہیں اب دنیا میں ہمیں جو بھی نام دیا جائے کسی کو حنفی کہا جائے کسی کو مالکی شافی حمبری جو بھی نام دیا جائے ان ناموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی ان ناموں کے وجہ سے ہمارے درمیان کوئی تفرقہ ہونا چاہیے اصل ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں دیا ہے وہ عقیدہ اور منحج اور عمل کا وہ طریقہ جو امام الانبیاء نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے اور صحابہ اکرام کے اس کے اوپر تربیت کی ہے وہ عمل ہمیں اپنانا ہے اب ہمیں لوگ کچھ بھی کہیں ان ناموں کے پرواہ کیے بغیر ہم سب ایک ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مسجدوں کے اوپر باقیدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ حنفی بریلوی حنفی دیوبندی اسی طرح شافعی مالکی اسی طرح فرقہ واہبی یا فرقہ فلان مختلف نام جو رکھتے ہیں تو ان ناموں کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وجہ سے امت کو ٹکلے ٹکلے میں بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اہل السنت والجماعت کا نام رکھنا یا اہل الحدیث کا نام رکھنا یہ صلف کے زمانے میں ایک خاص موقع کی مراسبت سے یہ نام رکھنا ثابت ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت خوالج تھے معتذرت تھے اور دیگر مختلف اسماء و صفات میں تحریر کرنے والے تعویل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ تھے تو ایک طرف فلاسفت ہے منطقی لوگ دوسرے طرف خوالج تھے ان تمام لوگوں کے نظریات سے الگ کر کے اپنی پہچان کرانے کے لئے اہل السنت والجماعت یا سنی یا اس کے ساتھ اہل الحدیث یہ نام رکھنا تابعین کے زمانے سے اور تب تابعین کے زمانے سے یہ ثابت ہے تو اس پہچان یعنی اہل البدائق کے مقابل میں یا روافض کے مقابل میں اگر کوئی سنی کہتا ہے یا اہل السنت الجماعت کہتا ہے یا خوالج کے مقابل میں اور معتضلہ کے مقابل میں اہل الحدیث کہتا ہے اہل الرائے کے مقابل میں اہل الحدیث کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ان ناموں کے وجہ سے اسلام کو ٹکڑوں میں نہیں باتنا چاہیے دین ہمارا ایک ہے عقیدہ ہمارا ایک ہونا چاہیے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور جس عقیدے پر صحابہ اکرام چلتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں یہی ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے یہی سنیوں کا عقیدہ ہے یہی عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اور اسی پر ہم سب اکھٹے ہو سکتے ہیں حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں فَبِعَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی کہتے ہیں اسی طرح سنت جو ہیں وہ پرانی کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کو یہ نام دیتا ہے تفرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں صرف اپنی پہچان رکھنے کے لیے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی لیکن اگر اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس نام سے بھی گریز کیا جائے شیخ محترم آج کا ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مرتد ہو جاتا ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے حسن میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ ایک بندہ مرتد ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن جو بار بار مرتد ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی سورة البخارق کی غالباً آیات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ عَمُنُوا سُمَّا كَفَرُوا سُمَّ عَمُنُوا سُمَّا كَفَرُوا سُمَّا ازْدَادُ وَكُفْرَا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے توبہ کی قبولیت تب نہیں ہوتی جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو جائے ایک یہ کہ انسان کی جان نکلنا روح نکلنا شروع ہو جائے اور حلق تک حلقوم جو ہے جس کو غرارہ کہتے ہیں یہاں تک انسان کی جب سانس اور اس کی روح پہنچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انسان کی سانس جب اس کے حلق میں ناپنسے اس وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے اور دوسری صورت وہ ہے کہ جب سورج مغرب کے طرف سے طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب اس سے پہلے انسان توبہ کر لے توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ مرتد ہو جائے پھر مسلمان ہو کر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن اگر ایسا شخص ہے جو بار بار مرتد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اصل میں توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی اللہ رب العل irresponsible توبہ قبول نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ اتنی بار وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے اسلام کے اوپر اس کو تسلی اور اتمنان نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ مفادات کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے پھر قبول کرتا ہے پھر مرتض ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قابل نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھا جائے اللہ تبارک اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا اس لئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتے اور اسی کے زمن میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں بدعاتی کے بارے میں جو اقوال یا جو آثار اس بارے میں آئے ہیں اللہ تعالی نے بدعاتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بدعات کو چھوڑ دے یہ جو آثار ہیں اس حوالے سے تابعین وغیرہ کے اقوال ہیں تو ان کا مطلب بھی یہ ہے کہ بدعاتی کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے لیکن بدعاتی کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو وہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جو کام کر رہا ہے یہ گناہ ہے گناہ سمجھے گا تب ہی توبہ کرے گا لیکن وہ اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے جب ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ توبہ کسی سے کرے گا تو اس لئے وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے تب ہی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم آج کا ہمارا جو پانچوں سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ بیٹا اپنے باپ کو دے سکتا ہے یا باپ اگر روزہ نہیں رکھتا اور اپنے روزے کا فدیہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے روزے کا فدیہ باپ اپنے بیٹے کو یا ماں اپنے بیٹی یا بیٹے کو یا اسی طرح اولاد اپنے والد کو دے سکتے ہیں یا نہیں فدیہ ہو یا فدیہ کے علاوہ کوئی اور صدقہ اور خیرات یا زکاة ہو فدیہ جو ہیں یہ بھی فرضی امور میں سے ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو زکاة کا حکم ہے تو یہ ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا جن لوگوں کے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں اب اگر والدین بوڑے ہو گئے ہیں اور اولاد کی استطاعت ہے طاقت ہے تو ظاہر بات ہے کہ والدین کی ذمہ داری اپنے اولاد کے اوپر ہے والدین کو کھلانا پلانا ان کے اخراجات پورے کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے تو اس صورت میں اولاد اپنے والدین کو فدیہ نہیں دے سکتی اور اسی طرح والدین بھی اپنے اولاد کو فدیہ نہ دے کیونکہ والدین جو کچھ دیں گے تو وہ تو ان کو خود خانا پڑے گا کیونکہ اولاد کی طرف سے خرچ ان کے اوپر ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اولاد اور والدین آپس میں بیسرے کو فدیہ نہ دے بلکہ کسی اور مسکن اور محتاج کو دے دے ضرورت مند کو دے دے بلکہ شکر وہ قریبی رشتدار کیوں نہ ہو لیکن جس کے اخراجات کسی کے ذمہ ہیں اس کو نہیں دیا جا سکتا شکر صاحب اسی کے اندر ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں دینا کیسا ہے روزوں کے متعلق یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آیا تھا اور اس پر بلکہ بعد بائیوں نے کچھ پیغام بھی بھیجا تھا کہ یہ سوال ادورہ رہ گیا ہے اس کا جواب مکمل نہیں ہو سکا یہ حصہ رہ گیا تھا کہ ایک آدمی ہے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور بعد میں تندرست ہونے کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی ایسی بیماری میں ہے یا ایسے بڑھاپے میں ہے کہ جس کا بعد میں ٹھیک ہو کر تندرست ہو کر قضاء کے طور پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے ایسی صورت میں وہ رمضان کے شروع میں ہی پورے رمضان کے روزوں کا فیدیہ دے رہے یا رمضان آنے سے پہلے دے رہے تو کیا یہ جائز ہے اس حوالے سے مختلف اخوال ہیں علماء اکرام کے عام طور پر جو حنفی مسلک کے علماء ہیں پورے رمضان کے روزوں کا فیدیہ دیا جا سکتا ہے اور دوسرے طرف شوافع ہیں ان کا مسئلہ کی ایک ہے نہیں لیکن اس میں جو راجع اور صحیح مسئلہ میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے علماء نے اس کی تائید کی ہے اور بہت سارے علماء اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو لجنت الافتا کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتوہ ہے کہ جو روزہ آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں ہوا تو اس کا فیدیہ آپ کیسے دے رہے ہیں ابھی ایک روزہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اور آپ اس کے فرضیت سے پہلے ہی اس کا فیدیہ ادا کر رہے ہیں تو آپ نے وقت سے پہلے یہ فیدیہ ادا کیا ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے جو روزہ آپ کے اوپر داخل ہوا اور وہ آپ نہیں رکھ پائے اس روزہ کا فیدیہ تو آپ دے سکتے ہیں لیکن جو روزہ ابھی باقی ہے وہ آئے نہیں پتہ نہیں آپ کوئی اتنی زندگی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی آپ اس رمضان کے پورے روزے جو ہے نا اگر نہیں رکھ پاتے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ پورے پورے روزے آپ کو نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس لیے جو روزہ آپ کے اوپر داخل ہو گیا اور وہ آپ نہیں رکھ پائے اس کا آپ فیدیہ دے دے لیکن جو روزہ باقی ہے اس کا فیدیہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اس حوالے سے انس ابن والک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ عمر کے ہو گئے بوڑے ہو گئے کمزور ہو گئے اپنے آخری ایام میں وہ پورے رمضان کے آخر میں تیس مسکینوں کو ایک ساتھ دعوت دیتے تھے اور تیس دن تیس دن کا جو ہیں وہ ان کو کھانا ایک ساتھ کھلاتے تھے انہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے اب تیس مسکینوں کو ایک دن میں کھانا کھلائے تو پورے رمضان کے روزوں کا فیدیہ ہو گیا تو اس طریقے سے رمضان کے آخر میں ہو یا روزانہ کے حساب سے ہو جو روزانہ آپ کا چھوڑ گیا اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو یہ ترتیب بہتر ہے رمضان کے شروع میں یا رمضان سے پہلے سارے روزوں کا فیدیا اقساب دینا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اگرچہ بعض علماء نے اس کا فتوہ دیا جواز کا اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ امت کی اور انسان کی سہولت کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ انسان انتظار کرے اور بعد میں سب کا اقساب دے دے روزانہ اس کو ایسے کوئی مسکین نہیں ملیں گے تو شروع میں اگر وہ دے دے بعد میں مسکین اور محتاج جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو یہ جائز ہے بعض علماء نے یہ فتوہ دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عبادت آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں ہے فرضیت کے وقت سے پہلے آپ اس کا فیدیا دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے جزاکم اللہ خیرہ آج کے ہماری سوال و جواب کی نشست ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ روزانہ تین وجہ ہماری یہ سوال و جواب کے نشست جامعہ تو درسات اور اسلامیہ کے فیس بک پیج سے آپ لائیو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے پاس بھیجیں انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان اور مبارک میں بھی شروع ہوگا جاری رہے گا اسی طرح تو جو احباب اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں وہ ہمارے اس فیس بک پیج کے اوپر آ کر کومنٹس کریں سوال بھیجیں واتس اپ نمبر دیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ